اسلام علیکم سروریس امیشن والے استاد چینل میں خوشانبید امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے ایم ڈی کیٹ ٹوزن ٹونٹی ٹو کی ویڈیو سیریز میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایم ڈی کیٹ کے بارے میں انفرمیشن پوائیٹ کی گئی اور اس ویڈیو میں آپ کو میرٹ فرمولہ اور لاسٹ یئر ٹوزن ٹونٹی ون کا گورنمنٹ میڈیکل کالجز کا کلوزنگ میرٹ کیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو انتاظہ ہو کہ آپ کو ایم ڈی کیٹ میں کتنے مارکس چاہیے کتنا آپ کا ایک ریٹ ہونا چاہیے آگے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے السلام علیکم تو یہ بک میں نے کافی دنوں پہلے ہی ریسیو کر لی تھی مگر میں نے سوچا ہے اس کو پڑھ کر ریویو کیا جائے یہ بک میں نے پڑھی ہے بلکل اکارڈنگ ٹو پی ایم سی سی لیویس ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کرنے تاکہ نیکس جو ساری ویڈیوز ہوں گی ایم ڈی کیٹ ٹو 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 کے حوالے سے جس پہ سلیپس پہ بھی آنے والی ہے اور پپیشن کے حوالے سے بھی تو وہ بھی آپ کو ملے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرٹ فرمولا کی بات کریں گے کہ 2021 میں بہت سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں پرائیویٹ بھی اور گورمنٹ بھی اور ایم سی کے گورمنٹ جو ففٹی فائیوز آلوست سیٹس ہوتی ہیں تو ان کی ہم سپریٹ ویڈیوز میں بات کریں گے اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے گورمنٹ کا جو پنجاب کا میرٹ فرمولا ہے وہ ٹین پرسنٹ میٹرک فورٹی پرسنٹ ایف không اور 50% ایم ڈی کیٹ اس کی بیس پر میڈیکل کالجیز میں ایڈمیشنز ہوئے ہیں اور جب تک کوئی چینجنگ اناؤنس نہ ہو تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہی میرٹ فرمولا اگلے سال چلے گا اور یہی سیم میرٹ فرمولا 2020 میں بھی تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ 2022 میں بھی سیم میرٹ فرمولا آپ ایکسپیکٹ کریں 10% میٹرک 40% ایف ایسی اور 50% ایم ڈی کیٹ نیکسٹ اب آ جاتے ہیں پنجاب کے میڈیکل کالجیز ہیں ان کا کلوزنگ ایگری ایڈ دیا گیا ہے مختلف میڈیکل کالجیز کا پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کینگ ایڈورڈ کا جو ٹاپ میڈیکل کالجیز آپ کو پتا ہے ہر جو ایم ایک ایٹ ایسپائرینٹ اور اس کی ڈریم ہوتی ہے کہ میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالجیز میں ایڈمیشن ہو اس کا کلوزنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھرڈ میرٹ لسٹ جو یو ایچ ایس نے لگائی تھی اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ لسٹ لگیں گی تو میں بھی تھوڑا سا مہولی صاحب کا موجہ کچھ پوائنٹ تو لویسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس ٹو کینگ ایڈورڈ کا ہے اس کے بعد علامہ ایدبال میڈیکل کالج کا نائنٹی ون پوائنٹ نائن زیرو سرویسز انسیچیوٹ لاہور یہ نائنٹی ون پوائنٹ فور سکس امیر الدین یہ بھی لاہور ہے اور اس کا نائنٹی ون پوائنٹ ون زیرو اور اس کے بعد نشتر ملتان اس کا نائنٹی ون پوائنٹ زیرو تھری اور اس کے بعد فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی یہاں پہ صرف فیمیلز ہوتی ہیں اور لاہور میں ہے یہ ایک میڈیکل کالج اور اس کا نائنٹی پوائنٹ سکس ٹو کلوزنگ ایگریگیٹ ہے اس کے بعد راولپنڈی میڈیکل کالج راولپنڈی اس کا نائنٹی پوائنٹ فائیو نائن ہے اور اس کا 90.52 closing ایگریگیٹ ہے اس کے بعد گجرا والا medical college گجرا والا میں located ہے اور اس کا closing 90.35 اس کے بعد قائد عظم medical college بحولپور میں located ہے اور اس کا lowest جو ہے 90.27 اس کے بعد حواجہ محمد صفدر medical college ہے یہ سیال کوٹ میں located ہے اور اس کا lowest aggregate 90.21 نیکس ساہی وال medical college ساہی وال میں located ہے 90.19 اس کا closing ہے نواز اس کے بعد سرگودہ medical college سرگودہ میں located ہے اور اس کا 90.11 closing ایگریگیٹ ہے نواز شریف medical college گجرات میں located ہے اور اس کا closing ایگریگیٹ 90.11 اور نیکس ہمارے پاس ہے شیخ زہد اور اس کا lowest جو ہے 90.09 اور ڈی جی ہان medical college اس کا 90.08 اور اس کے بعد ہمارے پاس بی ڈی ایس کا closing merit آ جاتا ہے تین medical colleges میں ڈی مونٹری میں بی ڈی ایس کا closing جو ڈی ایس کا یہاں نوٹ کرلیں آپ کے closing ہے 90.08 پہ lowest 90.08 اور آگے بی ڈی ایس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی مونٹری کا 90.008 ہے نشتر کا 89.9 ہے اور ڈینٹل کا ڈینٹل پنجاب medical college فیصلہ باد کا 89.97 دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو mbbs ہے اس کا 90 سے آباو ہے نیچے 90 سے 89 سمتھنگ وہ بی ڈی ایس کا ہے تو closing aggregate آپ نے دیکھ لیا کہ جو mbbs کا ڈی جی ہان medical college 90.08 کہیں بھی admission مل جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جتنا merit اوپر جا چکا ہے اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے 90.08 اور 10% آپ کے پاس میٹرک ہے جو آپ کے پاس score آگیا ہوگا 40% آگیا آپ نے FSE میں مارکس ابھی سیکیور کرنے ہے اس میں اچھے مارکس لیں اور آپ اندازہ اپنے لگائیں کہ آپ کے اتنے مارکس آتے ہیں تو کتنا آپ کا بنے گا 40% aggregate اور نیکسٹ آگے 50% آپ کا ڈی کیٹ جو ہے اس کو لگا کہ آپ ڈی کیٹ میں مارکس 210 ہیں تو اس میں سے کتنے مارکس ہوں تو آپ کا کتنے اگریگیٹ بنتا ہے اس پہ آپ خود کیجئے گا اگریگیٹ بنائیے گا آپ کا کتنا بنتا ہے کتنے کتنے مارکس لگا کے اگر آپ سے نہ ہوا تو انشاءاللہ نیچے کومنٹ کریں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی کمپلیٹ ایکسپلین کر دیں گے کہ کس طرح آپ نے میرٹ فارمولا سے اپنا اگریگیٹ چیک کرنا ہے تو یہ آپ کو کلوزنگ بتا ہے اس کے کارڈنگ پروپیشن اچھی کریں FSE میں اچھے مارکس لیں امڈی کیٹ میں اچھے مارکس لیں اور مارکس امپورٹنن اب ون منت بعد پچھلے سال امڈی کیٹ ہو ہے تو پروپیشن ساتھ ساتھ سیکنڈ یئر سے سپیشلی جو سیکنڈ یئر کے ٹاپکس ہیں وہ ہی امڈی کیٹ میں ہوتے ہیں تھوڑ سے کنسپس ہوگی رہا ہوتے ہیں تو ابھی سے ہی ساتھ ساتھ امڈی کیٹ شروع کر دیں کچھ تچ وغیرہ رکھیں اور اس کے لیے امڈی کیٹ کی پروپیشن کے لیے یہ بک آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم سی امڈی کیٹ بک اور یہ پی ایم سی کا جو لیٹس سی بس ہے اس کے اکارڈنگ ہے اور اس میں فائیو سبجیکٹ جو ہیں لوجیکل ریزنگ اور باقی سائنسز کے فور ان سب کے اس میں ایم سی کیوز ہیں اور یہ آپ کو پریکٹس کے لیے بہت ہیلپفل ہوگی اس کو آرڈر کرنے کے لیے یہ آپ کو ویٹس اپ نمبر شہ رہا ہوگا اس پہ میسج کر کے آپ آرڈر پیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیریز آف ویڈیوز میں جس میں آپ کو سلیب بس اور جو پرپیشن کے والے سے اور یہ میرٹ فرمولا میں بھی میں ایکسپلین کر دوں نیکس ویڈیو میں ان میں ملاقات ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لازمی پرس کر لیں تاکہ نیکس ساری جو ویڈیوز ہیں آپ کو ملیں اللہ حافظ